نمشکار دوستو RPSC نے اپنی آنسر کی جاری کر دی ہے اور جیسا کی کل آنسر کی جب جاری ہوئی تھی تو اس کے بعد میں میں نے ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا تھا جس میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پیپر جب ہوا تھا 26 دسمبر کو جب پیپر ہوا تھا اس کے دو دن بعد میں میں نے بتایا تھا کہ نو کوشن ایسے ہیں جو بلکل سراسر گلت ہیں وہ گلت ہی ثابت ہوں گے یہ بات میں نے آپ لوگوں سے کہی تھی اور اس میں سے RPSC کتنا مانتی ہے جو بچ جائیں گے وہ objection میں ہو جائیں گے اور آپ لوگ اچھ سے جانتے بھی ہیں کہ RPSC ایک بار میں سارے کوشن گلت نہیں مانتی ہے وہ پہلے کچھ کوشن خود سے گلت مانتی ہے کچھ جو ہے objection میں گلت مانتی ہے کچھ کوٹ میں جا کے گلت مانتے ہیں یہ اتھیاس رہا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے بھلی بانتی کہ یہ اتھیاس رہا ہے تین چرنوں میں کوشنوں کو گلت مانا جاتا ہے تو اسی جو ایک چرن جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے RPSC نے چار کوشن تو غلط مان لیے تو فائنلی یہ تو ہماری جو آنسک جیت جو ہے وہ تیہ ہوگی کہ چار تو ہمارے غلط ہوئی گئے مان ہی لیے ان لوگوں نے اب پچھ گئے پانچ کوشن جن کے میں پروف ابھی آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے سارے دے دوں گا اور کنفرم ہو جائے گا کہ دیکھئے پروف دوں گا باقیدہ ایسے نہیں ہے کہ بس میں کہہ دوں گا یہ نہیں باقیدہ پروف دوں گا ایکسپلینیشن دوں گا وہ آپ لگائیے گا وہ چیلنج رہے گا اس کو ماننا ہی پڑے گا اور پوششن جو وہ ڈیلیٹ ہوں گے تو کون کون سے کوششن ہے کیسے کیسے ہیں وہ سب چیزیں میں بھی آپ کو اس ویڈیو لیکچر میں بتا دیتا ہوں لیکن یہاں پہ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ پانچ کوششن اب جو ابجیکشن ہوں گے ان پانچ کوششنوں کے ڈیلیٹ ہونے سے کافی بچوں کی پریشانیاں بڑھے گی اور کئی بچوں کو راحت ملنے والی ہے کیونکہ جن بچوں کے پانچ کوششنوں کے نمبر آ رہے تھے ڈیلیٹ ہونے سے ان کے یہ نمبر چلے جائیں گے اور جن بچوں کے نہیں آ رہے تھے ان کو ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے جو فائدہ ملے گا وہ ملے گا تو کچھ پریشانی جو ہے وہ رہنے والی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ لوگوں سے جن کو بھی نقصان ہو یا فائدہ ہو جو بھی ہو جو صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس لئے پلیز مجھے اس طریقے سے مت لیجی گا کیونکہ کئی کمینڈ میں کئی بچے جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہوں گے ڈیلیٹ نہیں ہوں گے وہ آگے رپیسی تیع کرے گی ہمارا کام ہے تتھے رکھنا تو میں آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں کوششن ہیں وہ رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ اوبجیکشن لگائیے گا ٹھیک ہے آپ اوبجیکشن لگائیے گا میں آپ کو تتھاتمہ طریقے سے بتاؤں گا ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہوا ہی فائر کر رہا ہوں آپ خود سے ہی ملان کر لیجی گا مجھے چھوڑیے خود سے ہی آر پیسی تو بعد میں تیع کرے گی پہلے آپ تیع کر لیں کہ کوششن غلط کیوں ہے ٹھیک ہے چلی ایک ایک کوششن پہ آتے ہیں میں آپ کو ایکسپلینیشن جو ہے اور جو پروف ہے وہ آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے کوششن پہ آجائیے فرسٹ کوششن آپ کا یہ تھا یہ جو شرینی ہے سائن ایکس پلس ایک بٹا تین سائن تین ایکس ایک بٹا پانچ سائن پانچ ایکس یہ ایک سمان ابھی سرپ کہاں ہوتی ہے یہ جو کوششن ہے اس کوششن کا جو آنسر ہے وہ ایک آنسر دیا گیا جبکہ اس کا ایک آنسر نہیں ہے ایک سے زیادہ آنسر ہے اس کوششن کے اس کوششن کے جو آنسروں کی سنکھ ہے وہ ایک سے زیادہ ہے میں آپ کو پروف دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آجائے یہ کوشن جو ہے یہ آپ کو ملتا ہے نوکار پبلیکیشن کی بک میں اور کہاں ملتا ہے کچھ بتاؤں گا چندہ ناگری بلکل پورا پروف دوں گا نوکار پبلیکیشن کی جو بک ہے وہاں پہ آپ کو ملے گا بی ایسی سیکنڈ ایر کی اچھتر کلن کی کتاب ہے اچھتر کلن ہائر کیلکولس ہائر کیلکولس کی بک ہے جس میں یہ ایکزامپل ہے یہ کوشن جو ہے وہ ایکزامپل ہے اور اس کا آنسر جو ہے وہ جیرو سے لے کر پائی تک یہ جو سارے آنسر آ رہے ہیں کئی آنسر اس کے صحیح ہے وہ ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں جیسے آپ کنفرم ہو سکیں سب سے پہلے جو بک ہے وہ آپ دیکھ لیجی ایک بار پہلے اچھا سے بک دیکھ لیجی یہ ابھی سنڈ سیدھانت کی بک ہے ڈاکٹر گوکرو کی بک ہے بی ایسی سیکنڈ ایر میں یہ بک چلتی ہے ابھی سنڈ سیدھانت کی بک ہے ڈاکٹر گوکرو کی بک ہے رائٹر ڈاکٹر گوکرو ہے نوکار پبلیکیشن ہے اور بک کی اور ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو یہاں مل جائے گا بک کا جو ISBN ہے وہ یہ نمبر ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ بک ہے اس بک کو آپ کھولیں گے اور اس بک کے پیج نمبر پیج نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے نیا ورزن اور قرآن ورزن کے ساپ سے جیسے آپ یہاں آئیں گے یہ ہے ایکزامپل نمبر 3 پیج نمبر دیکھ لیجے پیج نمبر 114 پیج نمبر 114 اگر احساب نہیں دیکھ رہا ہو یہ ہے پیج نمبر 114 نئی کتاب ہے پرانی کتاب ہو گی تھوڑا بہت ڈیفرنس ہو سکتا ہے یہ ہے آپ کا کوشن پیج نمبر 114 پہ ایکزامپل نمبر 3 یہ رہا ایکزامپل نمبر 3 آپ دیکھ سکتے ہیں same کوشن same کوشن ہے یہ آپ ملا سکتے ہیں اپنے حساب سے جو بھی آپ کتاب آپ کے پاس ہو اس سے آپ ملا لیجئے گا یہ رہا سیم کوششن سائن ایکس پلس ایک بٹا دو سائن دو ایکس ایک بٹا تین سائن تین ایکس اس کو پورا سولیشن بھی دیا گیا یہاں پہ آپ سولیشن بھی دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں یہ دیکھئے 0 سے لے کر 2 پائی تک 0 سے لے کر 2 پائی تک یعنی پورا 0 سے لے کر 2 پائی تک یہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں ایک سمان ابھی ساری ہے ایک سمان ابھی ساری ہے 0 سے لے کر 2 پائی تک یعنی 0 سے لے کر 2 پائی تک جتنا انترال ہے اس پورے انترال میں یہ ایک سمان ابھی ساری ہے اس وجہ سے جو آپ کا انسر ہے آپ کے سب ہی انسر صحیح ہو گئے کیونکہ 0 سے 2 پائی 0 سے 2 پائی کی بیچ میں آتا ہے تو اس میں بھی ایک سمان ابھی ساری ہے 0 سے پائی وائی 2 میں بھی ایک سمان ابھی ساری ہے پائی وائی 4 سے پائی وائی 2 میں بھی ابھی ساری ہے اور 0 سے 2 پائی میں بھی ابھی ساری ہے تو اس کے چاروں اپشن صحیح ہو جاتے ہیں کیونکہ 0 سے 2 پائی تک یہ ابھی ساری ہے تو 0 سے 2 پائی تک 0 سے لے کر 2 پائی تک یہ ابھی ساری ہے تو بیچ میں جتنے بھی اپنترال ہوں گے سب کے سب کے اندر یہ ایک سمان ابھی ساری ہوگا تو یہ چاروں کے چاروں آنسر اس کے صحیح ہے تو اس کا جو objection ہے اس کے ایک سے زیادہ اپشن صحیح ہے میں نے آپ کو جگہیں بتا دی وہاں جا کے آپ کتاب سے چیک کر سکتے ہیں وہاں جا کے آپ پلیز چیک کر لیجئے گا اگلے کوشن پہ آتے ہیں اگلا کوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیتن سمشہ میں m پنگتیاں اور n استمبھے تو اس کا صحیح قطن کیا ہے mn سے بڑا ہوتا ہے mn کے چھوٹا ہوتا ہے mn کے برابر ہوتا ہے 2m برابر n ہوتا ہے ہاں normally اس کا یہ ہوتا ہے کہ m برابر n ہوتا ہے لیکن normally سے نہیں چلتا perfect صحیح ہونا چاہی ہے perfect یہ بات صحیح نہیں ہے perfect جو یہ بات ہے یہ صحیح نہیں ہے لکھا تو یہ گیا ہے option یہ دی گیا m برابر n ہے ہاں نیتن سمشہ کو حل کرنا جب ہوتا ہے جب آپ کو حل کرنے ہی زود ہوتی ہے تو آپ کو پنگتیر استم کی سنکھی برابر پنایا رکھنے پڑتی ہے کیونکہ جو گھنیتے ستر ہے گھنیتے جو طریقہ ہے جو ویدی ہے وہ تب بھی کام کرتے ہیں جب m برابر n ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیتن سمشہ وہی ہے جس میں m اور n برابر ہے تو جواب ہے نہیں صاحب m اور n بڑا یا چھوٹا ہے تب بھی وہ نیتن سمشہ ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ کو میں پڑھا دیتا ہوں آ جائیے یہ کتاب ہے آپ کی نوکار پبلیکیشن کی بک کا نام ہے استمکاری پراویدیا بی ایس سی تھرڈ یر میں کتاب چلتی ہے استمکاری پراویدیا اپٹیمائیزیشن ٹیکنک ڈاکٹر گوکر کی بک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈاکٹر گوکر کی بک کے اندر جب آپ جائیں گے پیج نمبر اٹھارہ پہ جب آپ پیج نمبر اٹھارہ پہ جائیں گے یہ اوپر رہا بک کا پیج نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ الگ الگ بک جو آپ آپ لاتے ہیں تو اس حساب سے الگ الگ ہو سکتا ہے کوئی نئی بک ہوتے ہیں کوئی پرانی بک ہوتے ہیں یہ ڈیفرینس آ سکتا ہے تھوڑا آگے پیچھ آپ چیک کر لیجے گا میری بک میں پیج نمبر اٹھارہ ہے جب آپ اس پیج پہ آئیں گے تو آپ دیکھئے یہ پریباشہ رہی یہ دیکھئے اے سنتولت نیتن سمشیہ اے سنتولت نیتن سمشیہ کیا کہتی ہے یدی ایک نیتن سمشیہ میں کاریوں کی سنکھیا کرمیوں کی سنکھیا سے کم یا ادھک ہو جائے اس کا مطلب ہے اے م اور اے کم جیادہ ہو سکتے ہیں اے م بڑا ہو سکتا ہے اے م چھوٹا ہو سکتا ہے یا اے م چھوٹا ہو سکتا ہے اے م بڑا ہو سکتا ہے نیتن سمشیہ میں یہ دیکھئے کوئی لکھا پڑا ہے نیتن سمشیہ میں اب آپ کہیں گے سر اے م برابر اے م برابر اے م سنتولت ہوگی تب تو کوششن میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ سنتولت یا تو کوششن میں لکھا ہوتا کہ سنتولت نیتن سمشیہ میں کیا ہوتا ہے تو M برابر N ہوتا تب وہ صحیح تھا لیکن وہاں پہ لکھا ہوا ہے نیتن سمشیہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے نیتن سمشیہ نیتن سمشیہ میں تو پھر تین اول آؤڑ ہوں گے سنتولت نیتن سمشیہ میں M برابر N ہوتا ہے سنتولت نیتن سمشیہ میں M برابر N ہوتا ہے A سنتولت میں نیتن سمشیہ میں دو سمشیہیں آتی ہے سنتولت اور A سنتولت سنتولت میں M برابر N ہوتا ہے اے سنتولیت میں اے م اور اے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں یہ یہاں لکھا پڑھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ رہا خود کہہ رہا ہے اور اب کوششن کو بھی یہ بار دوبارہ سے پڑھوا دیتا ہوں کہ یہاں آپ لوگوں لگے کہ ہاں کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے آجو آجو کوششن پڑھو بھئی کوششن دوبارہ پڑھ لو یہ رہا کہیں لکھا ہو گا ہے سنتولیت نیتن سمشہ کوششن میں کہیں لکھا ہوا ہے سنتولیت نیتن سمشہ پڑھ لیجے دو بار پڑھ لیجے تین بار پڑھ لیجے چیلنج کرنے سے پہلے کئی بار پڑھئے گا کہیں لکھا ہوا ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ سنتولیت نیتن سمشہ سنتولیت ہوتی تو M برابر N ہوتا خالی نیتن سمشہ ہے تو اس کا مطلب M بڑا ہے N سے یہ بھی چلے گا M برابر N M چھوٹا N سے یہ بھی چلے گا یہ بھی چلے گا بس یہ نہیں چلے گا اس کا مطلب اس کوششن کے ایک سے زیادہ آنسر صحیح ہے ایک سے زیادہ آنسر اس کے صحیح ہے اگر آپ ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں ایکسپلینیشن ہے وہ بھی دے دیتا ہوں اگر ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن مانگے تو آپ اس طرح میں ایکسپلینیشن دے دیتا ہی میں نے لکھے آپ لوگوں کے لئے رکھا ہے یہ explanation آپ as it is لگا دیجئے گا کہ پرسن سنکھہ 52 میں ایک سے ادھک ویکلپ صحیح ہے ویکلپ نمبر 1, 3 اور 4 3وں ہی صحیح ہے کارن explanation لے لیجئے نیتن سمشیہ میں اے سنتولید نیتن سمشیہ جب ہوتی ہے تو M اور N برابر نہیں ہوتا یعنی MN سے بڑا ہوتا ہے MN سے چھوٹا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ بھی ایک سمشیہ ہے تو نیتن سمشیہ میں وہ سمشیہ بھی سماہیت ہوتی ہے جب MN کے برابر ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے یہ سب نیتن سمشیہ کا ہی حصہ ہے اور نیتن سمشیہ کو حل پرابت کرنے کے لیے سمشیہ کو پنکتی و اسطم کی سنکھیں برابر رکھنے کی انیوارتہ ہوتی ہے جب آپ سول کرتے ہیں سمانین پر میں لگاتے ہیں تو اس سمیں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ پنکتی اسطم کی سنکھیں برابر ہونی چاہیے اس سمیں وہ مجبوری ہے نیتن سمشیہ کی مجبوری نہیں ہے نیتن سمشیہ کو جو حل کرتے ہیں اس کی سمشیہ یہ نیتن سمشیہ کی حل کی سمشیہ ہے تو یہ جو ہے یہ چیز آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی ٹیلیگرام چینل کا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوگا ہے وہاں سے کلک کر کے آپ ٹیلیگرام چینل پر آجے گی یہ پروف جو ہے یہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے تو پلیز سبھی اوبجیکشن لگائیں تاکہ کوشن ڈیلیٹ ہو اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو یہ رہا آپ کا اپتی اس طریقے سے آپ اپتے لگائیں گے آپ ایکسپلینیشن دیں گے پیج نمبر وہ کتاب کے اوچھے تو ریفرینس کے طور پر جو استمکاری بک ہے اس بک کا وہ پیج نمبر والا پیج لگا دیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کا ایکسپلینیشن یہ ہو جائے گا چلی اس کے بعد اگلے کوشن پر آتے ہیں یہ دو تو آپ کو سمجھ میں آگے اگلے آ جاتے ہیں یہ تین پرتیک ایک دو تین کرمچہ سموں میں ایک دو عویو جو ہے اس کا سنیگمی عویو دیکھیں اس کے دو سنیگمی عویو ہے ایک ہے ون ٹو یہ بھی اس کا سنیگمی عویو ہے اور ٹو تھری یہ بھی سنیگمی عویو ہے یہ دونوں کے دونوں اس کے سنیگمی عویو ہیں دو ہیں اس کے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ غلط ہے لیکن یہ غلط نہیں ہے یہ دونوں صحیح ہے کیسے صحیح ہے چلی وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کا پروف دیتا ہوں آجی میں آپ کو دو پروف دوں گا پہلا پروف تو آپ یہاں سے لے لیجئے یہ جو ہے ایک لیکچر پیپر ہے کیت کون آرڈ کا ہے کیت کون آرڈ جو ہے وہ یونیورسٹی آف کینکٹ کے اندر میٹھمیٹکس کے پروفیسر ہے ان کا ایک کونجگیشن جو لیکچر نوٹ ہے اس لیکچر نوٹ میں آپ کو یہ ایکزامپل مل جائے گا آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پروف کیا ہوا ہے آپ پڑھ بھی لیجئے گا اور پڑھا بھی دیجئے گا کوئی اگر کہے کہ غلط نہیں ہے یہ نہیں ہے تو اسے بھی پڑھا دیجئے گا لوگ مانیں گے نہیں جلدے سے جن کے کوشن ڈیلیٹ ہوں گے ان کو تھوڑی پریشانی تو ہو نہیں ہونی ہے آپ یہ دیکھیں یہ رہا ایک پوائنٹ ایک اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو پوچھا تھا تو اگر آپ ون ٹو لیں تو ون ٹو کے جو کونجوگیٹ ہے ان کے سنکھیا گینی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ اس کے چھے کونجوگیٹ ہے لیکن ٹھیک ہے آپشن میں نہیں ہے آپشن میں یہ دونوں ہے ون ٹو بھی ہے ون ٹو ہے ون ٹو کا کونجوگیٹ ون ٹو ہوتا ہے ایک کونجوگیٹ اور تھا جو آپشن میں تھا میں آپشن کھولتا ہوں ایک بار اپس سے یہ دیکھیں ایک تھا آپ کا 2-3 ون ٹو اور 2-3 دونوں ہے دیکھو 1, 2 اور دیکھیں یہ رہا 2, 3 دونوں ہیں 1, 2 کے conjugate بنائیں گے S3 میں What are the conjugate of 1, 2 1, 2 کے conjugate کون کون ہے 1, 2 کے conjugate 6 conjugate ہے total کچھ 6 میں سے 1, 2 اور 2, 3 بھی 2 conjugate ہے تو اس کا مطلب 1, 2 بھی صحیح ہوا اور 2, 3 بھی صحیح ہوا تو 2 ہو گئے یہ پیپر ہے اس پیپر کو جو پیڈیا فارم ہے وہ آپ کو تیلیگرام چلے پر مل جائے گی یہ آپ as a proof لگا دیجئے گا اس کو لگا دیجئے گا یہ رہے اس کے 2 conjugate ہے 1, 2 بھی اس کا conjugate ہے اور یہ والا جو 2, 3 ہے یہ 20 کا conjugate ہے آ جائیے اس کا اچھا ایک proof اور چاہیے ایک proof اور دے دیتا ہوں کئی بچے پھر بھی نام آنے کہ سر اور proof دو تو چلو ایک proof اور دے دیتا ہوں آپ کو اس بات کا ایک proof جو ہے وہ آپ کو اور دے دیتا ہوں تاکہ confirm ہو جائے کہ ہاں بھئی چونکہ دیکھیں مجھے پتا ہے جن کے question غلط ہوں گے وہ مجھے target بنانا چرو کر رہے گے comment میں کچھ بھی کہنے لگ جائیں گے وہ نہیں ہے جن کے غلط ہوں گے وہ تو کچھ نہ کچھ تو میرے particular میری لئے کریں گے تو وہ تھوڑا سا رہے گا آج ہی میں آپ کو ایک دوسر proof اور دے دیتا ہوں یہ بک چلتی ہے گروپ تھیوری کی سودیش کماری شاہ کی بک چلتی ہے جو دلی انیورسٹری میں پروفیسر ہے پیئرسن پبلیکیشن ہے جو بہت reported publication ہے اس publication میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو page number 277 میں آپ دیکھ لیجے page number 277 میں page number 277 میں page number 277 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رہے آپ کے number ٹھیک ہے اور ان کے جو conjugate ہے وہ دیکھئے یہ رہے آپ کے conjugate یہ رہا 2 3 اب آپ کہیں گے 1 ہے تو بیٹا 1 2 3 یہ چکری گروپ ہوتا ہے تو یہ 2 3 بن جاتا ہے 2 3 کے conjugate کی سنکھیا یہ دیکھو یہ رکھے ہوئے 1 2 2 3 1 3 2 2 والے 2 2 والے جو conjugate ہے وہ اس میں بتایا گئے ہیں 2 2 والے والے جو conjugate ہے وہ بتایا گئے ہیں تو یہ total 6 conjugate ہیں وہ یہاں لکھے پڑے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ رہے conjugacy class ان کی conjugacy class میں یہ ہی ہوں گے تو آپ اس بک کا reference بھی دے سکتے ہیں یہ بھی کافی standard کی بک چلتی ہے پیئرسن کی بک ہے سودیش کمار شاہ کی ہے جو بھی آئی ٹی جیم کی تیاری کرتا ہے یا CSI نیٹ کی تیاری کرتا ہے وہ اس کتاب کو اچھے سے جانتا ہوگا تو اس بک کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ رہا اور یہاں پہ اور بھی آپ کو conjugacy والے جو ہے وہ کافی سارے detail سے یہ سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا حوال دے دو reference آپ کو دے دونوں دے دونوں ہی بہت standard کے reference ہے تو ماننا ہی پڑے گا چلی اس کے بعد چلتے ہیں اگلے پہ یہ رہا آپ کا اگلہ جی برابر اے سکوئر اے کیو برابر چار برابر اے اب یہاں پہ میں ایک بات آپ کو ضرور سمجھا دیتا ہوں کہ ریفرنس جو ہے کتابوں کے reference کے پہل انہی سوالوں کے ملیں جو سوال کتابوں سے اٹھائے گئے اگر کوئی سوال کتابوں سے اٹھائے گیا تو اس کا ریفرنس کتابوں میں ملے گا اور ریفرنس کتابوں میں بتاتی ہے نا دوسری بات سوچھے اگر کوئی سوال کسی کتاب میں لیکن یہ جو ہے یہ چکری گروپ ہے تو آپ چاہو بیچ میں لین لکھ دینا کیونکہ کوئی کہ آپ نے آگے لکھ لیا پیچھے لکھ تو جو چکری گروپ ہوتا ہے اور جو کرم ون میں ہوتا ہے اس میں a h اور h a ki bرابر ہوتا چاہے آگے پیچھے لکھنے سہی ہے یہ میں ڈیٹیل میں ڈالا ہوا ہے ڈیٹیل میں جو ہے وہ آپ چکر آگے دکھا لو اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک ہے اس کے تین option صحیح آ رہے ہیں first second and third definitely صحیح آ رہے صحیح کیوں آ رہے ہیں کیونکہ option یہ کہ h h صحیح ہے to h h h h dونوں a a ki بات ہے جب یہ صحیح ہے پھر یہ بھی صحیح 5 صحیح 2 3 کو 5 لگ تو 5 اگر غلط ہے 2 3 بھی غلط ہے 5 صحیح 2 3 غلط ہے ٹھیک ہے چلو یہ گھنیت ہے کسی کہنے سے نہیں چلتی اس کے بعد اگلا سوال جو وہ آپ کا یہ والا ہے ٹھیک 100 number کا question question number 100 ہے اس question کے ساتھ problem یہ کہ ایک سے زیادہ صحیح ہے ان زیادہ question ایک سے زیادہ rpc نے وہ question delete کیے ہیں rpc نے وہ question delete جو question غلط ہے یا جس option غلط ہے اس کو ہی کیے ایک سے زیادہ جن کے option صحیح ہو رہے ہیں rpc نے ان کو delete نہیں کیا تو وہ بھی delete ہونے چاہیے نا وہ بھی delete ہونے چاہیے تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو delete کر نا پڑے گا چلی اس کا explanation بھی دیکھ کی ایک اپ سم ہے یہ رہا آپ کا پری بات h جو ہے وہ یہ ہوگا ٹھیک ہے اور h plus m joh h ke b b m plus 1 h plus 1 ke b r is وجہ سے آپ کا یہ option یہ option ہے تھوڑا وہ تکر typing me correction ہے میں option 1 اور 2 ایک جیسے میں نے کہا 5 نیچے لکھا 2 plus 3 5 2 plus 3 5 5 2 3 5 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 6 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 16 16 17 20 16 20 16 یہ جو ہے 0 سے لے کر 2 پائی تک پورا 0 سے لے کر 2 پائی تک یہ ایک سمان ابھی سرپت ہوتا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے لنک دیا ہے اس میں جا کے دیکھ لیجے جو ریفرنس آپ کو دیا 0 سے 2 پائی تک یہ ایک سمان ابھی سرپت ہوتا ہے تو اس وجہ سے پائی وائی 4 سے پائی وائی 2 بی سی میں آتا ہے ہے نا 0 سے پائی وائی 2 بی سی میں آتا ہے 0 سے پائی بی سی میں آتا ہے 0 سے 2 پائی بی سی میں آتا ہے تو وہ تو آنے ہی آنے ہیں تو اس وجہ سے یہ سب کا سب ایک سمانہ بھی شرپتے ہیں ہے نا یہ کیسے سمجھئے گا آپ کا یہ نہیں سمجھ مہارا میں اگزامپل سمجھا دیتا ہوں کوئی کہے کہ بھارت کے لوگ اماندار ہیں کوئی کہے بھارت کے لوگ اماندار ہیں تو پتہ یہ راجستان کے لوگ تو کہیں گے سر راجستان کے لوگ بھی اماندار ہیں کیوں بھی راجستان کے لوگ اماندار کیسے ہیں کیونکہ سر بھارت میں تو راجستان آتا ہے تو اگر بھارت کے لوگ اماندار ہے تو راجستان کے لوگ بھی اماندار ہے مدی پردیش کے کے سر وہ بھی ہے ہریانہ کے ہنجی سر وہ بھی ہے پنجاب کے ہنجی سر وہ بھی ہے کیوں کیونکہ یہ سب بھارت میں آتے ہیں سمجھا اس وجہ سے کہ جیو سے ٹو پائی میں اگر یہ ایک سرپت ہے تو ان چھوٹے انترال ہو کیونکہ چھوٹے انترال اسی کے اندر آتے ہیں تو ان پر بھی وہ ایک سرپت ہوگا اس لئے یہ ہو گیا ہے اگلے کوششن کے ساتھ یہی دیکھتے تھے کہ یہاں پہ لکھنا تھا سنتولت نیتن سمجھا جو کہ نہیں لکھا گیا ہے بنانے والے کی بھی گلتی نہیں ہے اتنی بارگی میں کئی بار بنانے والا بھی نہیں جا پاتا کہ نیتن سمجھاوں کو جب حل کرتے ہیں تو آپ کو ایم برابر این چاہیے ہوتا ہے انگٹیوں کی سنخیہ اور ستمبوں کی سنخیہ برابر چاہیے ہوتا ہے ہم تو بال کے خالو دھارنے والے تو ایسے کیسے چھوڑ سکتے تھے ایم برابر این ہونا چاہیے تب ہی آپ کا جو ہے سنتولت نیتن سمجھا ہوتی ہے تو سنتولت نہیں ہے تو سنتولت نہیں ہے ہاں نیتن سمجھا کو جب آپ حل کرتے ہیں تو آپ لکھو کہ گھڑتے روپ سے حل کرنے کے لیے آفشک شرط کیا ہے تو ایم برابر ہے پوری بات لکھو ادھوری بات لکھو کہ آنسر بھی دور آئے گا اس وجہ سے یہ گڑ بڑھا گیا یا لکھتے ہیں سنتولت نیتن سمجھا تو یہ صحیح ہوتا تو اس وجہ سے یہ کوششن جو ہے یہ گڑ بڑھا گیا سنبھال نہیں پایا آپ نے آپ کو اگلے کوششن کے ساتھ یہی سمجھ آگئے اس کے دو ہے دو سنیگمی ہیں ایک تو پہلی بات تو یہاں تھا انہوں نے یہ کوششن صحیح مانا ہوئے تو یہ ہوئی نہیں سکتا ہر عویو جو ہوتا ہے S3 کا پرتے کا عویو S3 کا کیوں سنیگمی ہوتا ہے خود کا سنیگمی ہوتا ہے تو 1,2 کا سنیگمی 1,2 تو پکا ہی ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے کئی اور سنیگمی بھی ہے جس میں 2,3 بھی 1 ہو رہے ہیں تو یہ دونوں سنیگمی ہو گئے سنیگمی کلاس کا نام ہوتا ہے سنیگمی پوری کلاس بنتی ہے بندی کی آجاؤ اس پہ آجاؤ اس میں میں نے بتائی دیا اس میں option same ہے یہ a cube h اور آپ کو a h الگ-لگ دکھتا ہوگا لیکن دونوں ایک ہی بات ہے آپ دونوں کو solve کر سکتے ہو a cube h اور a h ایک ہی چیز ہے دکھنے میں الگ-لگ ہے لیکن دونوں ہے a کی یہ option یہ option exact same ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لو یہ same way آپ اس repeat کر دیا h یہ والا اس وجہ سے آپ کے option یہ سارے صحیح ہو گئے ہیں تین option صحیح ہو گئے ہیں اس کے اور ایسا اس question میں اس کے تو چاروں صحیح تھے اس کے تو چاروں option ہی صحیح ہے تو یہ question option ویسے غلط نہیں ہے option wise غلط ہے یہ question آپ جو option دے رہے ہیں وہ آپ کو بڑھانے پڑیں گے آپ کو option بڑھانے پڑیں گے اور جو سنتوی نیتن سمجھیا والا ہے وہ تو option سنبھالنے سے بھی نہیں سمجھے گا کیونکہ آپ نیتن سمجھیا میں کیسے کریں m بڑھا ہے n سے ہے نا آپ کو وہ تھوڑا اور مشکل ہو جائے گا کیسے اس کو accept کریں گے تو بہتر ہے یہ رہتا ہے کہ ان questionوں کو delete ہی مار دیا جائے تو زیادہ ٹھیک رہے گا ورنہ زیادہ ماتھا بچیا ہو جاتی ہیں ہے نا غلط کو صحیح کرنے کے چکر میں اور غلطیاں ہو جائیں گی اب وہ غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے یہ بھی صحیح مان لیں گے وہ صحیح مان لیں گے پھر اور challenge ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ چلو ہم نے دو option صحیح مان لی تو پھر آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ آپ کے question کا ایک انسر صحیح ہوگا تو دو کیسے صحیح ہوئے تو پھر غلط کو صحیح کرنے کے چکر میں اور غلطیاں ہو جائے گی تو اسے بہتر ہے کہ ان questionوں کو delete ہی کر دیا جائے تو زیادہ ٹھیک ہے تو یہ رہے گا اب اس سے delete ہونے سے اگر یہ 5 question delete ہوتے ہیں تو فرق تو پڑے گا پڑے گا ایک چیز اور کہہ دیتا ہوں اگر آپ کو کسی اور question میں doubt ہے کسی بھی اور question میں doubt ہے تو آپ مجھے question telegram channel پر میرے بھیج دیجئے یا میرے ایپ پہ آ جائیے ایپ پہ آ کے chat box ہے اس chat box میں question اور اپنا جو بھی problem میں اس question کے ساتھ وہ مجھے ڈال دیجئے گا میں اس کو cross check کر کے اس کا reference تیار کر کے آپ لوگوں کو ویڈیو کے طور پر پکڑا دوں گا کہ یہ question رہا اگر وہ صحیح میں غلط ہے تو دیکھیں ایسا نہیں کہ صحیح question غلط ہو سکتا ہے وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا غلط کوئی غلط کر سکتا ہے تو جو question غلط ہے آپ وہ مجھے دیجئے میں اس کو check کروں گا اگر وہ صحیح میں غلط پایا گیا تو اس کا reference صحیح تو میں آپ کے سامنے ویڈیو لاؤں گا کہ یہ question ہے اس میں یہ explanation ہے اور آپ اس کو objection میں لگا دیجئے لیکن یاد رکھئے گا آپ مجھے ایپ پہ آ جائیے گا ایپ پہ آ کے chat کے اندر کیونکہ telegram channel تو بند ہے وہاں پہ تو آپ message کر ہی نہیں سکتے تو آپ ایپ پہ آ جائیے ایپ پہ آ کے chat box میں جا کے مجھے message کر دیجئے گا کہ سر ہمارا یہ جو question ہے اس question میں ہمیں doubt ہے اس میں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے پھر میں اس کو check کر کے اگر وہ صحیح میں غلط پایا گیا تو پھر میں اس کا reference آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ لوگ challenge کر سکے ٹھیک ہے چلی امید کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی میں کسی کی پکش میں ابھی پکش کی بات نہیں کر رہا پلیز مجھے معاف کریے گا اگر کوئی کہے گی میں question کو delete کروا رہا اور نہیں کروا رہا کہاں غلط ہوں ٹھیک ہے تو میں نے وہی کیا جو صحیح تھا تو پلیز مجھے سمجھئے گا اور اس طریقے سے ویوار نہ کریں کہ سر کوئی یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا ہم عمر بھر گھنیت پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھاتے آئے ہیں یہ ہمیں کیا بیفکو بنائے گی یا ہمیں کون کیا کر سکتا ہے تو پلیز ہمیں سمجھئے گھنیت کو جیا ہے ہم لوگوں نے پڑھا ہے ہم لوگوں نے اور جو چیزیں باریکیاں باریکیاں تو بہت کچھ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم اچھے سمجھتے ہیں آئیے کبھی کلاس میں آپ کو سواد دلاتے ہیں گھنیت کا کہ گھنیت ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے چلیے پھر بھی امید کرتا ہوں تو آپ میری بات سمجھ پائیں ہوں گے دھنیوات شکریہ